ہائی بھر اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سلطان طابش میں آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیرید سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے کڈنی سٹون کی رینل سٹون کی آج ہم دیکھیں گے کڈنی سٹون کیا ہوتا ہے اور اس کے جو ہے وجوہات کیا ہوتی ہیں اور سیمٹمز کیا ہوتی ہیں اور پھر ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں کون سی ایسی پریونشنز ہیں کون سی احتیاطی تدابیر ہیں اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو فیوچر میں جو ہمیں کڈنی سٹون نہیں ہوتی تو آج کی ویڈیو میں ہم تمام چیزیں ڈسکس کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کڈنی سٹون جیسے کہ نام سے پتہ چلتا ہے کڈنی سٹون یعنی گردے کے اندر پتھری یہ پتھری جو ہے تین جگہ پہ ہو سکتی ہے یہ تین سے زیادہ جگہ میں بھی ہو سکتی ہے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے بریلڈر میں ہو سکتی ہے اور جہاں انیوٹر میں پتھری ہو سکتی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ پتھری ہوتی کیا ہے پتھری موسٹ جو کڈنی جو سٹون ہوتی ہیں یہ کیلشیم آگزلیٹ کی بنی ہوتی ہیں ان میں جتنے بھی پیشن ہوتی ہیں موسٹی جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایٹی پرسن سے ایٹی فائی پرسن جو کرنی سٹونز ہوتی ہیں وہ کیلشیم آگزیلیٹ کی بنی ہوتی ہیں دوستہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرنی سٹون کی وجہات کیا ہیں اس کی بہت سے وجہات ہو سکتی ہیں موسٹی جو سب سے پہلی وجہ ہیں کچھ لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں جو لوگ کم پانی پیتے ہیں ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ کرنی سٹون بن جائے اس کے علاوہ کچھ ایسی خوراک ہے جو ان کے کھانے سے بھی کرنی سٹون بن سکتی ہے آپ نے دیکھو گا کہ موسٹی جو لوگ جو ہے ویٹیمن ڈی کی کیلشیم کی عدویات کھاتے ہیں ان عدویات کے کھانے سے بھی کرنی سٹون کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یوٹی اے انفیکشن یا پھر کرونک بیماریاں کسی پیشنٹس کو ہوں تو ان سے بھی کرنی سٹون کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مٹاپا یا یوریک ایسی بڑھنے سے یہ بھی جو ہے کرنی سٹون کا باعث بن سکتی ہیں تو دوستو یہ تو کچھ وجہاتی جن کی وجہ سے کرنی سٹون یا پھر بلیڈر سٹون بن سکتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کرنی سٹون کی سیمٹم کیا ہیں جو سب سے پہلے سیمٹم ہے آپ پیشنٹ کو یہاں پہ درد محسوس ہوتا ہے یہاں پہ درد محسوس ہوتا ہے اور یہ جو درد جو ہے یہاں سے ہوتا ہے اب بیک سائیڈ تک جائے گا اور یہ درد شدید ہو سکتا ہے اور جو ہے ناکابل بات دفعہ پرجاشت ہوتا ہے اور بات دفعہ اس درد کے ساتھ پیشنٹ کو وومنٹنگ ہو سکتی ہے نوزی ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ پشاب کے اندر جو ہے جرن ہو سکتی ہے ایون کے جو ہے پشاب جو ہے اس پر بلیڈ بھی آسا ہے اور درد جو ہے جیسے ویوز ہوتی ہیں یعنی چٹ کے ایسے بار بار ایسے آنا اس طرح کے یہ درد ہوتا ہے اور بات دفعہ تو بہت شدید درد ہوتا ہے دوستو یہ کچھ سیمٹم تھی کسی اگر پیشنٹ کو اگر گردے میں یا پھر جو ہے بلیڈر میں اگر پتری ہو تو یہ جو ہے کچھ سیمٹم تھی جن سے پتا چلتا ہے کہ اس کو گردے میں یا کردنی میں کوئی پرابلم ہے یا کردنی سٹون ہے یا پھر بلیڈر سٹون ہے یا پھر یوٹرز جو نالیاں جن سے گردے سے جو بلیڈر کی طرف آ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ کئی سٹون ہے اگر بلیڈر میں یا یوٹرز میں پتری ہو تو پیشنٹ کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے جو بہت کہہ لیں کہ ناقابلے برداشت ہوتا ہے تو اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو فورنجیا ٹریٹمنٹ دیا جائے اب بات کرتے ہیں کہ ہومیپیتھ کی کونسی ایسی میڈیسن جو کیڈنی سٹون کے لئے رینر سٹون کے لئے یا پھر بلیڈر سٹون کے لئے سب سے بیسٹ ہیں تو دوستو اس میں سب سے جو بیسٹ میڈیسن ہے بربرس والگیرس مدر ٹنکشر ہے آپ نے موسٹ ہی جو ہے جو کیڈنی سٹون کے قیسز میں یہی دوائی جو ہے سب سے بیسٹ ہے اور اس دوائی کے استعمال سے نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ کیڈنی سٹون جو ہے باہر نکل جائے اس میڈیسن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے جو سٹون ہوتا ہے اس کے گرد ایک کہلیں لوبریکیشن سے بنا لیتی ہے اس کو جو کور کر لیتی ہے اور آج سے اس کو توڑنے کے بعد اس کو جو ہے پشاب کے ذریعے جو اس کو باہر خارج کرتی ہے اور اگر چھ ایم ایم سے اٹھارہ ایم ایم تک کیڈنی سٹون ہے تو اس سے بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے تقریباً جو ہے یہ ایک ماہ اس دوائی کا استعمال کریں انشاءاللہ جو ہے نکل جاتی ہے اور اس کو لینا کیسے اس دوائی کے جو ہے بیس سے پچیس کترے تھوڑے سے پانی کے اندر ڈال کے یعنی ایک چھتائی کپ کے پانی کے اندر ڈال کے جو ہے دن میں تین بار آپ نے صبح دو پہر شام لینے ہیں تو یہ دوائی بہت افیکٹیو ہے اس دوائی کا تھوڑا ذائقہ جو ہے کڑوہ ہوتا ہے لیکن جو ہے اصل دوائی جو ہوگی تو وہ تھوڑی کڑوی ہی محسوس ہوگی بربرس والگیریس جو ہے پیشنٹ کے جو گردے میں پین جو ہے اس کو فوراں روکتی ہے اور جلن کو ختم کرتی ہے دوستہ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر میڈسن آتی ہے وہ ہائیڈرینجیا ہے ہائیڈرینجیا جو ہے یہ بھی جو ہے گردے کی پتری کے لیے بہت اچھی ہے ہائیڈرینجیا جو ہے یہ اگر ان لارج پروسٹیٹ ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے اس کے علاوہ اگر پروسٹیٹ کے اندر انفیکشن ہے تو وہ بھی کبر کرتی ہے بلیڈر کی انفیکشن کبر کرتی ہے اور اس کے علاوہ کٹنی سٹون کے لیے بہت اچھی میڈسن ہے تو اس دوائی کو لینا کیسے ہیں اس کو آٹھ سے دس کترے پانی میں جیسے جس میں نے بتایا تھا ایک چوتائی کپ کے اندر آٹھ سے دس کترے ڈالنے کے بعد صبح و دپیر شام یہ بھی لے سکتے ہوں اور تقریباً یہ دوائی بھی بیس سے پچی تین آپ نے استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد تیسری میڈسن ہے ریکوک کمپنی کے آر ٹوانٹی سیون ڈراپس ہیں وہ ڈراپس بھی کٹنی سٹون کے لیے بہت اچھی ہیں اور کسی طرح کی بھی کٹنی سٹون ہو چاہے رینلز سٹون ہو یا پھر بلیڈر میں سٹون ہو تو اس کو نکالنے میں بہت مددگار ہیں آر ٹوانٹی سیون ڈریکوک کمپنی کے ہیں تو وہ ساتھ میں آپ اس کے استعمال کریں گے انشاءاللہ جو ہے آپ کو پندرہ سے تیس دن کے در جو ہے بہت اچھا ارزاٹ ملے اچھا اب بات کرتے ہیں پریونشنز کی اکثر دیکھا کہ لوگ جو ہے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اور جو کٹنی سٹون خارج ہو جاتا ہے لیکن ان کو چار سے پانچ چھ سال بعد جو ہے دوبارہ کٹنی سٹون کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے روکنے کے لیے کیا کرنا چائنہ وان ایم پنٹینسی میں لینے ہے اور صبح دو کترے جو ہے دس دن لینے ہیں وغیرہ ایسے چیزوں سے پرہید کریں اور دوستو پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اگر آپ پانی زیادہ نہیں پیئیں گے تو جو ہے یہ کٹنی سٹون پرابلم دوبارہ بھی ہو سکتی ہے اور جب آپ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں جب آپ ٹریٹمنٹ کروار ہوتے ہیں اس دوران بھی جو ہے پانی کی مقدار بہت زیادہ کر دیں کیونکہ جتنا آپ پانی زیادہ پیئیں گے اسی پریشت سے جل جو ہے کٹنی سٹون خارج ہو جائے گی تو دوستو یہ کچھ پریونشن تھی جو آپ احتیاط کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے کٹنی سٹون دوبارہ نہ ہو تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کو شیئر کیجئے گا اور ساتھ جو ہے بیل آئیکن کا بٹن وہ بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں جلد کس نئی ویڈیو کے ساتھ نئی انفرمیشن کے تاکھ تب تک کے لئے اللہ حافظ